دلی شہراب نیتی سے جوڑی مانی لینڈرنگ معاملے میں مکہ مندری ایرونکی ایجریوال کو جھڑکا لگا ہے ایجریوال کی زمانہ کی آجکا کے قلاف دلی ہائی کورٹ میں کہاں کی سنوائی ہونے تک نشلی عدالت کے آدیش پر روک لگی رہی ہے یعنی کہ ایجریوال جب تک تیہا جرد سے رہا نہیں ہوگی جب تک کہ ہائی کورٹ معاملے کی سنوائی نہیں کر لیتا ڈلی ہائی کورٹ نے ارون کے ذریبار کو دی گئی زمانت کے کلاف ایڈی کی یاج کا پر تدکال سنوائی کے انمت ہی دی ہائی کورٹ نے کہا جب تک ہم معاملے کی سنوائی نہیں کر لیتے تب تک نچلی عدالت کو آدیش پراباوی نہیں ہوگا ایڈی نے ہائی کورٹ میں یاج کا دائر کرتے ہوئے دلیز دیکھے نچلی عدالت میں ہم کو بات رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا وہی اس کے جواب میں کہ جریبار کے وکیل نے کہا کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے دناصل نچلی عدالت نے گروار کو ہی عام آدمی پارٹی کے ریشٹری سنیوزک ارون کے جریبار کو دلی اپکاری نیتی سے جڑے معاملے میں زمانت دی تھی ایسے میں کہ جریبار سے گروار کو تیہار جل سے باہر آ سکتے تھے لیکن ہائی کورٹ نے سنوائی ہونے تک پھل حال روک لگا دی ہے سملا جلے کے زببال اپمنڈل میں سکرواز ہوا ایک سڑک حدثہ ہو گیا زببال کے سمیب گتالی میں ہیچار ٹی سی کی بس کائی میں گر گئی ہے اس حدثے میں چار لوگوں کی موت ہو چکے ہیں جبکہ تین انیویکٹی گائل ہیں گائلوں کو اپچار کے لیے آسپتال میں بطی کروا دیا گیا ہے اس حدثے میں دو لوگوں نے موقع پر ہی دم دور دیا تھا جبکہ دو لوگوں کی موت آسپتال میں ہوئی ہے ہچار ٹی سی بس کے چالک اور پریچالک دونوں مرت بتائی جا رہی ہے مرت کو میں ہچار ٹی سی چالک کرمداز ہچار ٹی سی پریچالک راکش کمار برما دیوی پتنی عمر سنگھ دن شاہ پتر چندر شاہ شامل ہے گائلوں میں جیندر رنگٹا دیپکہ پتری سنجے ٹاکر اور ہست بہدور شامل ہے ایچ ڈی ایم جببال زیاد جیو سنگیان موقع پر موجود ہے انہوں نے بتایا کہ بس میں کل سات لوگ سوا تھے ان میں پانچ سباریا اور دو چالک اور پریچالک تھے ان میں سے چار کی موت ہو چکی ہے اور تین گائل ہے مدی پردیش کی کانوہ میں آج صبح بوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں شہر میں نو بس کر چار مینٹ پر لوگوں نے حلکے بوکم کے جھٹکے محسوس کیے ہیں ریکٹر سکیل پر بوکم کی تیورتہ تین دشمیلہ چھ ماں پی گئی ہے گنیمت رہی کی بوکم کی وسط سے جان مال کا کوئی نقصان ہونے کی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے مطا دے کی کانوہ جلا بوکم کے پریتی سموید انشیل شیطر میں شامل ہے مطا دے کی بیس سال پہلے پورو پدانہ تحصیل کے باغمار ٹاکلی سانہیتہ اسپاس کے شیطر میں بوکم کے تگڑے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں سپریم کوٹنی سکروار کو نیٹ یوزی دوہزر چوبیس کانسلین پر روپ لگانے سے انکار کر دیا ہے عدالت نے میڈیکل اینٹرنس اگزام کروانے والی سانستہ نیشنل ٹیسٹنگ ایزنسی کو نوٹس بھی جائے گیا ہے سپریم کوٹنی نیٹ اگزام کو رد کرنے اور دوبارہ پر ایکشا کی مانو والی نئی آجکاؤں کو باقی کی پیننگ پڑی آجکاؤں کے ساتھ جوڑ دیا ہے نیٹ کے کلاف دائر ان سبی آجکاؤں پر عدالت آٹھ چلائے کو سنوائی کرنے والی ہے حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب سپریم کوٹ نے کاؤنسلنگ پر روپ لگانے سے انکار کیا ہے اس سے پہلے ہوئی سنوائی کے دوران زبنی پر ایکشا کو دوبارہ کروانے اور نئے سیرے سے کاؤنسلنگ کی مانگ کی گئی تو اس سمائے بھی عدالت نے ایسا کرنے سے انکار کیا تھا کینڈر سرکار کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ یہ پاس ہوئے چادروں کو کاؤنسلنگ کی طرف فوکس کرنا چاہیے میڈیکل کارسیج میں داخل کے لیے کاؤنسلنگ کی شروعات 6 جولائے سے ہونے والی ہے سپریم کوٹ کی اوقاش بیٹ ان یاج کاؤن پر سنوائی کر رہی تھی جس میں نیت پرکشہ کی جانچ اسے رد کرنے اور دوبارہ پرکشہ کرانے کی مانگ کی ان یاج کاؤن کو سننے کے بعد عدالت نے پھر سے کاؤنسلنگ پر روپ لگانے سے انکار کیا گروہار کو سپریم کوٹ نے نیت یوزی ایگزام سے جڑی ہوئی سبھی یاج کاؤن کو الگ الگ ہائی کوٹ سے سپریم کوٹ میں ٹرانسفر کرنے کی انٹی اے ایچکا کے سنبند میں پہلے ہی ایک نوٹی چاری کیا ہوا ہے یوٹیوبر دوراتی اور ڈاور کے بیچ شر رہا کانونی ویواد نے پڑھ گیا ہے راجی نے کلکتہ ہائی کوٹ میں کہا کہ وہ اپنے ویڈیو میں ڈاور کے جوز جیسے دکھانے والے پیکیز ان کو بلڈ کر دیا گیا اس پر کمپنی بھی تیار ہو گئی اس کے بعد کورٹ نے بھی اس معاملے کو ختم کرنے پر سہمتی دیتی ہے اس سے پہلے عدالت نے دوراتی کو ویڈیو ہٹانے کا عادیش دیا تھا 29 فروری 2024 کو سنوائی کہ دوران کاری واہی نے نیا موڈ لیا جب راکی نے ویوادت ویڈیو میں ڈاور کے جوز جیسے دکھ رہے پیکٹ کی تصویریں کو بلڈ کرنے پر سہمتی چتائی 19 مارچ 2024 کو ڈاور انڈیا لیمٹیڈ نے بھی دوراتی کے اس پرستاؤ کو سویکار کر لیا تھا یوٹیوبر دوراتی نے سوشل میڈیا پر بند پیکٹ جوز ویڈیو پوشٹ کیا تھا جس میں دوراتی نے کہا تھا کہ ریل پروڈ جوز کا لوگوں کے سوست پر پرتکور پرباو پڑھ رہا ہے خاص کر بچوں کے سوست پر بھی ڈاور انہی ویڈیو کے قلاف کوٹ پہنچا تھا اب زاکر اس ویواد میں دونوں پکشوں کے بھی سہمتی بن پائی ہے جس کے بعد یہ معاملہ سلس چکا ہے ڈاور انڈیا لیمٹیڈ نے بھی ان بدلاؤں پر سہمتی جتائی اور ویڈیو کوئی ڈاور کے ٹریڈ مارک، کوپی رائٹ، لیبل، پیکیسنگ یا ریئر برانچ سے سمدد اتنی اپنوں کا سندب کے بینا پوشٹ کرنے کی عزازت دے دی نتیزتن تلکتہ ہائی کوٹ کے جوبر انڈیا لیمٹیڈ آوریو جوبر دراتی کے بیچ ہوئے سمجھوتے کے انصار معاملے اور سبھی سنبندت آوید انہوں کو ڈپٹارہ کر دیا ہے ہریانہ پر دلی کو اس کے حصہ کا پانی نہیں دینے کا عارف لگاتے ہوئے دلی کی ظلمانتر اتیشی نے زنگ پوراستی تی بھگول میں انشان شروع کیا ہے اس سے پہلے وقت مکی منتری آواز جا کر سنیتہ کے ذریبال سے ملاقات کی اس کے بعد ان کی سات راز گھاٹ جا کر راشر پتا مہتمہ گاندی کو شردان جلی دی انشان سل پر سنیتہ کے ذریبال نے کہا مکی منتری کو زمانت نلی ابھی نیشلی عدالت کا عدیش ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی نہیں ہوا اور ایری ہائی کوٹ چھلی گئی ایسا لگ رہا ہائی کی کے ذریبال سب سے بڑے انتقوادی ہیں تانہ شاہی اتنا بڑھ گئی ہے کہ مکی منتری کو بھی کانونی ادھکار نہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے جل سے بیجے گئے مکی منتری کا سندیش پڑھ کر سنا ہے کہ ذریبال نے اپنے سندیش میں کہا پورے دیش میں بیشن گرمی پڑھ رہی ہے تپمان پچاس ڈگری تک پہنچ رہی ہے شاید ایک سو ورش میں اتنا گرمی نہیں پڑی گرمی کو کم نہیں کیا جا سکتا پرنتو کٹین سمجھ میں سبی کو مل کر کام کرنا چاہیے ہماری سنسکرطی میں گرمیوں میں پیاسے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں ڈلی کو پڑوسی راجون سے پانی ملتا ہے اسی سے لوگوں کی پیاس بجھتی ہے اتنی گرمی میں اور پیاس لگتی ہے اس لئے ادھک پانی کی ضرورت ہے امید تھی کہ مشکل وقت میں پڑوسی راجوں سے اور سہارا ملے گا اس مشکل دورے میں پڑوسی راجہ ہریانہ نے ڈلی کی پانی اور کم کر دیا گیا ہے ہم دیش کی کسی بھی بھاگ میں رہ رہے لیکن ایک دوسرے کو مدد کرنی چاہیے مانا کی دلی وہ ہریانہ میں الگ الگ پارٹی کی سرکار ہے لیکن کیا اس پر راجنیت ہونی چاہیے ڈلی کے لوگوں کو ایک ایک بھون پانی کے لیے ترسا رہی ہیں دیش میں بیوستہ ہائی کی ایک راجی سے دوسرے راجیوں میں پانی جاتا ہے کس راجی کو کس ندی سے کتنا پانی ملے گا یا تائی کیا گیا ہے ڈلی کا پانی ہریانہ سے آتا ہے ہریانہ میں پنجاب سے پانی آتا ہے ڈلی وہ پنجاب میں آپ کی سرکار ہیں ہریانہ میں بزپا کی سرکار ہے پنجاب میں بگونت مان کی سرکار ہریانہ کا پانی نہیں روکتے ہیں ہریانہ کے لیے ندار پانی پنجاب سے دیا جا رہا ہے پرنتو ہریانہ کی سرکار دلی کو اس کے حق کا پانی نہیں دے رہا ہے اتفردیش کے آگرہ زلے کے صدر کے شاہد نگر ستی کا ویری بیہار میں گروار کی رات بارہ بجے مندیر میں رکھے پوزہ کے دیپک سے کارپٹ کاروباری کیزی ورششت کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اس کی چھپٹ میں آ کر ان کے پتر بھارت ورششت کی موت ہو گئی گھر میں لگی بیشن آگ سے رسوئی میں رکھا سلنڈر پھٹنے سے ہوئے زوردار دماغے سے پوری کلونی میں دشت میں آ گئی ہے موکے پر پہنچی فائر بریگیڈ نے کئی گھنٹوں پریاس کے بعد آگ کو کابو میں کیا ہے تب تک کاروباری کے گھر میں رکھا سارا سامان جل چکا تھا فائر بریگیڈ کی گاڑیا سکروار صبح واپس لوڈی گھٹنا رات لگ پک بارہ بجے کی بتائی گئی ہے کابویری بیہار کی رہنے والی کیزی وششت کا کارپٹ کا کام ہے بتایا جاتا ہے کہ پریوار نے روز کی طرح پوزہ کے بعد مندیر کے دیپک کو جلتا چھوڑ دیا تھا دیپک کے لپٹوں نے مندیر میں رکھے انیہ سامان کو چھپٹ میں لے لیا اس سے پہلے کمرے میں آگ لے گی اس کے بعد اس نے پورے گھر کو اپنی چھپٹ میں لے لیا آگ او دھوئے سے گھٹنے ہونے پر پریوار کے لوگوں کے آنکھ کھلی تو خود کو لپٹوں میں گرا پا کر شیک پکار مچ گئی ہے ایسی پی صدر پیوش کانت رائی نے بتایا کہ کاروباری اور ان کا پریوار سکوشل بہار نکل آیا تھا پتر بھارت وزشت کسی سامان کو لینے کے لیے دوبارہ گھر کے اندر گئے تھے دوئے اور آگ کے چھلتے دم گھٹنے سے وہ بے ہوش ہو گئی انہیں بہار نکالنے کے بعد سوجن اوسپتر لے کر گئے وہاں چکت سکو انہیں امرت گوشت کر دیا ہے ادھر گھر میں لگی آگ سے رسوئی میں رکھا گیا سیلنڈر تیز دماغ کے ساتھ پڑ گیا جس سے رسوئی کی چھلت شدگرست ہو گئی اور اس کے لوگ دشت کے چھلتے گھروں سے بہار آ گئی آگ پوری طرح کابو پانے میں آنے کے بعد ہی لوگ گھروں کے اندر گئے ہیں شرم گھٹنے ماملے میں دلی کے مکی مندرے آرون کے جوال کی رہائی کو لے کر سنوائی چل رہی ہے بتا دے کہ ارون کے جوال کو زمانت دینے کے ٹرائل کورٹ کے آدیش کے خلاف ایڈی نے دلی ہائی کوٹ سے اپل کی ہے کہ رہائی رو کیجائے ایڈی کی چھناتی پر ہائی کوٹ نے سنوائی چل رہی ہے وہی ایڈی ارون کے جوال کو ملی زمانت اور پھر ہائی کوٹ میں ہو رہی سنوائی سیم کے ذریوال کی پتنی سنیتہ کے ذریوال نے پرتک کیا دیا ہے سنیتہ کے ذریوال نے کہا مکی مندرے کو زمانت میں دی ابھی نیچلی عدالت کا آدیش ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی نہیں ہوا اور ایڈی ہائی کورٹ شلی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ کیجریوال سب سے بڑے انتقوادی ہے تانہ شاہی اتنا بڑھ گئی ہے کہ مکہ منتری کو بھی کانونی ادھکار نہیں دیا جا رہا ہے انہوں نے جیل سے بیجے گئے مکہ منتری کا سندیش پڑھ کر سنایا ایڈی دوارہ سی ایم کے جریوال کی رہائی پر دی گئی چھنوٹی پر اپ نیتا سنجی سنگھ نے ناراض گیر جاہیر کی ہے آم آدمی پارٹی کے راجی سبہ سنسط سنجی سنگھ نے ایک سوشل میڈیا پوشٹ کر کہا کہ موڈی سرکار کی گونڈا گتی دیکھیں ابھی ٹرائل کورٹ کا آدیش ہی نہیں آیا آدیش کی کوپی بھی نہیں ملی تو موڈی کی ایڈی ہائی کورٹ میں کس آدیش کو چھناتی دینے پہنچ گئی ہے